موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی حارو ندوی آئیے ڈالتے ہیں بہت ہی خاص بڑی اہم خبر پر نظر لیکن ابھی تک کوئی جڑا نہیں ہے تو سچی بے باک اور اچھی خبروں کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل وائرل نیوز لائیو کو یوٹیوب پر لائیو کر لیں سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ تازہ ترین ویڈیوز آپ کو فوراں مل جائے کریں ناظرین آپ کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ ہفتے پچھلے ہفتے قومی تفتیشی ایجنسی این آئی اے نے اتر پردیش اور دلی سے دس جوانوں کو دائش جیسی تنظیم سے متاثر ہونے کے بنیاد پر کہا کہ یہ دائش کی تنظیم سے جو اسلامی دیشتگردی کے نام پر جنم لے رہی تھی اس تنظیم سے یہ بڑے متاثر ہوئے ہیں ان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے ایک نوجوان مفتی غالباً جن کا نام مفتی سوہیل ہے ان کو بھی گرفتار کیا گیا اور جن لوگوں کو گرفتار کیا این آئی اے نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے پاس میں راکٹ لانچر تھا جبکہ ان کے گھر والوں نے کہا کہ جو ہمارے کسانی کے ٹریکٹر استعمال ہوتے ہیں ٹریکٹر کا جو نوزل ہے پریشر پمپ ہے اس کو این آئی اے نے راکٹ لانچر بتا دیا اور لوہے کے برادے کو بارود بتا دیا نجانے کیا 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 ایسے الزام ان کے گھر والوں نے لگایا خیر ان بچوں کو گرفتار کر لیا گیا جن میں ایک مفتی ایک عالم دین بھی ہے جمعیت علماء جو ملک کی ایک ایسی واحد بڑی تنظیم ہے کہ جن بے قصوروں کو بھی اٹھایا جاتا ہے یا جن پر دہشتگردی کے الزامات لگا کر ان کو جیل میں ٹھوس دیا جاتا ہے جمعیت علماء بڑی بیباکی کے ساتھ ان لوگوں کی کیس لڑ دی ہے جمعیت علماء کہ راستی عدیش حضرت مولانا سید ارشد مدنی نے ان کے گھر پر ایک انٹرویو دیا صحفیوں نے ان سے جب ملاقات کی تو مولانا ارشد مدنی نے بڑے بیباک اور دو ٹوک اندار میں یہ بات کہی کہ جن نوجوانوں کو جن مسلم جوانوں کو ان آئی اے نے گرفتار کیا ہے اگر وہ مجرم ہیں تو ضرور سزا دی جائے اور وہ مجرم ہے یا نہیں ہے یہ کوٹ فیصلہ کرے گی ساتھی مولانا ارشد مدنی نے یہ بھی کہا کہ میں نے بارہا دیکھا کہ پولیس نے انتظامیہ نے یا این آئی اے نے تفتیشی ایجنسیوں نے جن عزامات میں جوانوں کو اٹھایا اور جو ثبوت عدالتوں میں پیش کیے عدالتوں میں ان کے ان ثبوتوں کی کوئی اہمیت نہیں آخر بچوں کو باعزت جوانوں کو باعزت بری کیا گیا مولانا ارشد مدنی نے ان اٹھائے ہوئے جوانوں پر دو ٹوک انداز میں یہ بیان دیا کہ اگر بچے مجرم ثابت ہوتے ہیں تو انہیں ضرور جو چاہے سزا دو لیکن اگر این آئی اے نے جن جوانوں کو اٹھایا وہ ثبوت اگر جھوٹے ہیں اور وہ جوان اگر باعزت بری ہوتے ہیں تو مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ پھر ان لوگوں کو ضرور سزا دی جانی چاہیے اور وہ بھی ان کو فانسی کے پندر پر لٹکایا جانا چاہیے جو مسلم جوانوں کے زندگیوں سے کھیلوار کر رہے ہیں کیونکہ ماضی میں بھی پورے ملک نے دیکھا کہ ایسے پچاسوں مسلم جوان جن کو ان آئی اے نے یا تفتیشی ایجنسیوں نے دہشتگردی کے الزامات میں یا دہشتگرد تنظیموں سے تعلقات کے الزامات میں اٹھایا ہے جمعیت علماء نے ان کے کیسز لڑی اور اللہ نے کامیاب کیا اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے مسلمان جوان جمعیت علماء کے محنتوں سے باعزت بری ہوئے ہیں تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پانچ سال کے بعد سو سال کے بعد نو سال کے بعد دس سال کے بعد پندرہ سال کے بعد اگر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ ان جوانوں کو یہ کہہ کر چھوڑتی ہے کہ کوئی ثبوت نہیں ملا ثبوت نہ کافی تھے ان کو باعزت بری کیا جاتا ہے تو جن جوانوں کے پندرہ پندرہ بیس بیس سال جیل کے سلاخوں میں چلے جاتے ہیں اب بتائیے ان جوانوں کے زندگیاں جنہوں نے خراب کی ہے ان کو سخت سزا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اس لئے مولانا عرشت بدی نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ اگر یہ گرفتار کیے ہوئے جوان باعزت بری ہوتے ہیں تو ان کو گرفتار کرنے والوں کو فاسی کی سزا دی جانی چاہیے کمنٹ کر کے آپ ہمارے باکس میں ضرور لکھیں کہ ایسے لوگ جو جوانوں کے زندگی سے کھلوار کر رہے ہیں کسی گھر کا ایک جوان ہوتا ہے کسی ماں کا کسی باپ کا ایک سہارہ ہوتا ہے اگر اس کو اٹھا کر دس پندرہ سال جیل کے سلاکھوں میں ڈال دیا جائے اور پھر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ یہ کہے کہ باعزت بری کیا جاتا ہے کوئی سموت نہیں ملے تو بتاؤ کیا یہ پورا انصاف ہے یہ آدھورہ انصاف ہے اس لئے عرشت بدنی نے بڑے جھنجلاتے ہوئے انداز میں کہا کہ اگر یہ بچے مجرم ہیں تو انہیں ضرور جو چاہے سزا دو لیکن اگر یہ باعزت بری ہوتے ہیں تو پھر اٹھانے والوں کو فاسی کی سزا دی جانی چاہیے تاکہ دوبارہ کسی کو اس طرح اٹھانے پر بھی سو مرتبہ تفتیشی ایجنسیا سوچیں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرمائیں اور جو لوگ بے قصور جیل کے سلاکھوں میں جو بھی ہو جف سے بھی ہو اگر وہ بے قصور پڑے ہیں تو اللہ ان کو عزت کے ساتھ رہائی نصیف فرمائیں کیونکہ ہمارے ملک کا قانون بھی ضرور اس بات کا اقرار کرتا ہے اعتراف کرتا ہے کہ کسی بے قصور کو صدر نہیں ملنا چاہیے اور یہ پندرہ سال دس سال اگر کسی بے قصور کے جیل کے سلاکھوں میں چلے جاتے ہیں اور بعد میں اسے یہ کہہ کر رہا کیا جاتا ہے کہ کچھ نہیں ملا ثبوت نہ کافی ہے باعزت بری کیا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بہت بڑا جرم ہیں اور ان کی زندگیوں سے کھلوار ہے اس لئے جو لوگ ان جوانوں کی زندگیوں سے کھلوار کریں ان کو بھی سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے یہاں تک کہ ارشد بدنی کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بھاسی پر لٹکا دیا جانا چاہیے موسیقی موسیقی